اگر آپ رینٹ پر رہتے ہیں یا کمبائن فیملی سسٹم میں رہنے سے پیدا ہونے والے روز روز کے مسائل اور قرائے کے جنجلہت اور مشکلات سے چھتکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لئے ہے شرط یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کا آخر تک دیکھیں اور اگر کوئی بھی بہن بھائی تھوڑے پیسوں میں اپنے گھر کا مالک بننے اور اپنے اولاد کو چھت دینے میں کامیاب ہو گیا تو خدا کی قسم یہی میری اصل کامیابی ہوگی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزرش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں میرا چینل آئیڈیاز بینک سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو میری اکثر ویڈیوز پراپرٹی سے متعلقہ ہی ہیں ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے گا سب سے پہلی خوش خبر یہ ہے کہ یہ تمام پلارٹس تین مرلہ اور ہر پلارٹس کا سائز انتہائی آئیڈیل یعنی بیس فٹ فرنٹ اور چالیس فٹ بیک یہاں پر روڈ شیہ سٹھ فٹ سے لے کر چالیس فٹ تک ہیں اور بیس فٹ سے چھوٹی تو کوئی بھی گلی نہیں ہے اس کلونی میں تین مرلہ پلارٹس کی تعداد تین ہزار چار سو ہے جن کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ کلونی مین شکرہ روڈ سے صرف ایک سو پچاس میٹر کے فاصلہ پر ہے اس کلونی میں پلارٹس کی قیمتیں مختلف ہیں اور سب سے سستے پلارٹس ڈیر لاکھ سے دو لاکھ تک دستیاب ہیں ان تمام سے بڑھ کر خوشکن بات یہ ہے کہ اس کلونی میں تعمیر کے لیے زیادہ مٹی یا برتی ڈالنے کی قطن کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس کلونی کی سطح شہ پرہ روڈ کے برابر ہے یہ کلونی بلند جگہ پر واقعہ ہونے کے باعث اس کا سیوریج کا پانی جہاں سیم نالہ میں گرتا ہے تو سیوریج کا پائپ سیم نالے کی پانی کی سطح سے پانچ فٹ انچا ہے جس کا مطلب آپ خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس علاقے کی سڑکوں اور گلیوں کو دہائیوں تک انچا کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے مکان اونچہ رکھنا آپ کی مجبوری نہیں ہوگی تو یہ ہے جناب محمد بن قاسم کلونی کھوڑے ہیں والا سے تین کلومیٹر پہلے یعنی فیصلہ بات سے کھوڑے ہیں والا جاتے وقت بائیں طرف ایٹی سیون میں یہ کلونی گورنمنٹ کی طرف سے بے گر مزدوروں کو الارڈ کی گئی تھی لیکن شہری عبادی سے دور ہونے کے باعث یہاں لوگ عباد نہ ہوئے اور اپنے پلارس فروخت کر دیئے لیکن ابھی تیس سال بعد یہ کلونی آباد ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ نادر موقع ہے کہ فوری طور پر یہاں سستی دمو پلارٹ خرید کر اپنے گھر کے مالک بنیں اگر آپ محمد بن قاسم کلونی کے مطلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا سوال کمنٹ کریں فائل نمبر درج کیجئے تاکہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو ایس ایم ایس بھی کر دیا جائے اگر تنقیدی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کلونی کی سب سے بڑی پرابلم یہاں پر بجلی کے ادم دستیابی ہے تمام لوگ جو یہاں رہائش پذیر ہیں وہ سولر انرلجی سے بجلی حاصل کرتے ہیں اور بارہ وولڈ کی موٹریں بھی یہاں بہترین کامی کرتی ہیں اور بارہ وولڈ کی موٹریں بھی یہاں بہترین طریقے سے پانی مہیا کرتی ہیں اور بارہ وولڈ کی موٹریں بھی یہاں زمین سے پانی حاصل کرنے میں کامیاب رہتی ہیں کیونکہ یہاں پانی کا بور صرف پچاس فٹ ہے اور دوسری کمدوری اس جگہ کی یہ ہے کہ یہاں کا زمینی پانی میٹھا نہیں ہے میری دعا ہے کہ اگر اس کلونی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے خیر رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کلونی میں بہترین گر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ